آپ کو بتاتے ہیں بحث کے پانچ بڑے سوال جس پر آج کریں گے چرچہ جس پر آج پوچھیں گے تمام نیتاؤں سے سوال بہمت کو لے کر کس کے دعوے میں آخر کتنا دم ہے؟ یہ سوال آپ کے مند میں بھی ہوگا کیونکہ 70% چناؤ میں بہمت کا دعوی آخر کیسے کیا جا رہا ہے؟ بہمت کے دعوے سے ماحول بنے گا کیا؟ کیا یہ ساری قوایت کیول جنتہ کا سمرتن حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے؟ کم متدان سے آخر کس کو کتنا نقصان ہوا ہے کیونکہ یہ بھی ایک چنتہ کا سبب بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی آئین ڈی اے گڑ بندر کی اگر سرکار بنی جس کا دعوی راہول گاندی کر رہے ہیں تو چہرہ کون ہوگا یعنی پردان منتری کا چہرہ کون ہوگا جسے آگے کیا جائے گا؟ تو انہی مددوں کے اوپر کریں گے چرچہ بحث تمام خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پریچہ کراتے ہیں شیو امتی آگی بی جے پی پروکتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں گھنشہ امتیواری ہیں پروکتہ ہیں سماجبادی پارٹی کے وہ ہمارے ساتھ ہیں ملوک ناغر ہیں سانسدھ ہیں آر ایل ڈی میں اب ہیں اور ساتھ ہی اکیل چودی گاؤنگریس پروکتہ ہیں آپ تمام خاص مہمانوں کا بہت بہت سواغت ہے اور زینیوز پر آج سب سے پہلے اسی مددے کے اوپر کریں گے بحث اسی پر کرچہ کریں گے کہ آخر کس کے دعوے میں کتنا دم ہے تو شیو امتی آگی سب سے پہلا سوال آپ اسے کیونکہ لگاتار آنکڑے کے ساتھ بات بی جے پی نے شروع کی تھی تین سو ستر بی جے پی چار سو لیکن اب چناؤں لگ بھگ آدھے سے زیادہ پورا ہو چکا ہے اور کہا جائے کہ دو سو ستر دو سو بہتر کا جو آنکڑا ہوتا ہے وہ پار ہو چکا ہے بہومت پر اتنا کانفیڈنس کیسے جبکہ ابھی مددان باقی بھی ہے اور دوسرا مددان کا جو آنکڑا ہے وہ گر رہا ہے پرانے جی وہ اس لئے کیونکہ جنتہ کے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس لئے کیونکہ جنتہ کا جو پریم ہے وہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے وہ اس لئے کیونکہ جتنے بھی سرویز ہے دو چار یا پانچ پرتشت کا اوپر نیچے الگ بات ہے لیکن سب یہی دکھا رہا ہے ایک چیز صاف ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور آدھر نیچے پردان منتری جی کو تیت سی بار پردان منتری بنانے کے لئے جنتہ کا بہت بہت دھنیواد بہومت سے پہر پہنچانے کے لئے دھنیواد لیکن ہم چار سو کے لئے پہلے دن سے لڑ رہے ہیں اور ہم چار سو کے لئے آج بھی لڑ رہے ہیں اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ آنے آنے والے چرنوں میں ہم وہ چار سو کا مات بھی پورا کریں گے رہی بات سامنے والوں کی جو 140-150 کہتے ہیں یہ کچھ نیا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے 2019 میں بھی آئی باتیں کرتے تھے 22 میں بھی آئی بات کرتے تھے یہ تو تمام باتیں آپ کے نیتہ بھی کہہ رہا ہے میں تو سیدھا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں دکشن بھارت کی 130 سیٹوں میں سے BJP کے پاس کتنی سیدھا آکڑا بتائیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دکشن بھارت میں بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑی پارٹی بن کر ابرے گی یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے دکشن بھارت میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک تیلی جو ہے بہت شاندار ہونے والا ہے اور جو لوگ امید بھی نہیں کرتے اس سے زیادہ بہتر پردرشن اب وہاں پر کریں گے لیکن ایک چیز صاف ہے کہ ہمارا اوورال ہندوستان دکشن اور لوگوں کی امید چھوڑی ہے آپ تو اپنی امید بتائیے شیو امتی آگی اپنا آکڑا میں اپنا ہی آکڑا بتا رہا ہوں میں لوگوں کے آدھار پر اپنا آکڑا بتاؤں گا میرا آکڑا ہندوستان کے باہر سے نہیں آنے والا ہندوستان میں تھی آئے گا ہندوستان کی جنتہ کے بیچ میں سے آئے گا تو جہاں تک بات ہے وشہ صاف ہے ہم دو سو بہتر پار کر چکے ہیں اور آنے والے سامنے میں بھارتی جنتہ پارٹی چار طریقوں جب میں آپ کے ساتھ صبح اسی طریقے سے بیٹھا ہوں گا تو چار سو پارٹی مٹھائی آپ کو بھی کھلا ہوا باقی پارلسٹوں بھی کھلا ہوا سب کچھ بھول کر چلیے یہ تو آنکڑے چارج ان کو صاف ہو ہی جائیں گے لیکن اکھل چودری آپ نے شیوام تیاغی کا confidence بھی دیکھ لیا اور تمام جو بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ ہر پرچار کے منچ سے اسی آنکڑے کو دور آ رہے ہیں آپ جو نیا آنکڑا لے کر آئے ہیں راہول گاندی جو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ایک سو اسی کے نیچے جا رہے ہیں وہ لکھ کے دینے کے لیے اس بات کو تیار ہیں تو اس confidence کی وجہ کیا یہ لکھت گارنٹی جو ہے یہ کہاں دی جا رہی ہے دیکھیں بھاجپا اور کچھ manipulated media کے علاوہ کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ ان کی زیادہ seats آنے والی ہیں چناؤ جیتنے والے ہیں چناؤ انڈیا alliance جیت رہا ہے چناؤ congress party جیت رہی ہے یہاں تک بات ہے کہ کس وجہ سے ہم لوگ اتنا بہتر production کر رہے ہیں جب سے چناؤ شروع ہوا تھا اس کے بعد میں ہم دنوں دن اچھا کرنے لگے اور ہمارے جو نیا پتر پہ لوگوں کا بھروسہ دنوں دن بڑھتا ہی گیا اس کے reasons ہیں ہم نے کشاسن دیکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا خاص طور سے جو بیروزگاری کے مددے ہیں جو حصہ داری کے مددے ہیں اور جو ہاتھ رس میں ہوا ہے ہاتھ رس جیسی انے کو گھٹنا ہے ہوئی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کی ایک کمبائن چیز کر کر ان کو چناؤ ہرانے کا کام کر رہی ہیں ایک انڈیا آلائنس کی اتنے سارے دل ساتھ میں آئے ان کی شکتی ایک ساتھ بڑھی یہ ایک کمبائن روپ سے جب بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی یہی آپ کی بحث ہے نا لیکن اگر سیدھے کانگریس اور بی جے پی کے مقابلے والے سٹیٹ دیکھے جائیں جہاں پہ آپ کا اور بی جے پی کا سیدھا مقابلہ ہے ابھی تک کا ریکارڈ کانگریس کا بہت خراب رہا ہے ان تمام راجیوں کے اندر ابھی تک کا وہ ہی ہماری پوزیٹیو جو چیز ہے کیونکہ جتے بھی کانگریس وی جے پی کہہ لو یا پھر ہندی ہارٹ لینڈ جو کہتے ہیں اس کے اندر بھی ہنڈرڈ پوسنٹ سیٹس بی جے پی جیتی ہوئی تھی تو ان کا گراف جو اچانک سے نیچے آیا ہے کئی جگہ پہ چالیس پہ رہ رہے ہیں کئی بار پچاس تک جا رہے ہیں کچھ سٹیٹس ہیں جو صاف طور پہ کانگریس کے پکش میں انڈیا الائنس کے پکش میں ہیں آپ ہریانہ دیکھ لیجئے آپ پنجاب دیکھ لیجئے اتر پردیش میں ہم لوگ بہت زیادہ اچھا پردرشن کرنے والے ہیں ہم نے راجستان میں بہت اچھا کر رہے ہیں چلیہ آپ تمام راجی جو گنا رہے ہیں سب سے پہلے آنکڑوں کی پڑھتال بھی کر لیتے ہیں زینیوز نے خاص گرافکس تیار کیا ہے وہ سب سے پہلے درشکوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ دعوے تمام کیے جا رہے ہیں چار سو پار کا آنکڑا تین سو ستر پلس بی جے پی یہ تمام آنکڑے جو کیے جا رہے ہیں راہول گاندھی کہہ رہے ہیں ایک سو پچاس سے نیچے بی جے پی جا رہے ہیں تو دیکھئے کس کا نمبر صحیح ہے بی جے پی ایک سو پچاس سیٹ یہ کون کہہ رہا ہے راہول گاندھی کہہ رہے ہیں پریانکہ گاندھی وادرا کہتی ہیں بی جے پی دو سو سیٹ ہے یعنی بھائی اور بہن کے بیچ میں ہی قریب پچاس سیٹ کا انتر تو یہی آ گیا ہے اس کے علاوہ آروند کےجنیوال کہہ رہے ہیں بی جے پی دو سو تیس سیٹ پر ہے یعنی کانگریس کے دعووں کے اوپر جو ان کے سہیوگی ہیں انڈیا گڑ بندن کے وہ بی جے پی کو زابہ سیٹ دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیچہ جو کیندر کے گرہی منتری ہیں ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی چار سو پلاس سیٹ لے کر آ رہی ہے تین سو ستر کا پہلے کہا گیا تھا اب دعوہ کیا جا رہا ہے کہ چار سو پلاس سیٹیں ہیں حالانکہ یہ آنکڑا پہلے انڈیا کے لیے بتایا جا رہا تھا تو دیکھئے آنکڑا ایک سو اسی ہے ایک سو پچاس ہے دو سو ہے دو سو تیس ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو لے کر دعوہ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ بی جے پی کے گھٹنے کے دعوے کانگریس اور جو بپکشی گھڑ بندر نے وہ زابہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اکھیل چودری لیکن یہاں پر آپ کتنا پائیں گے اس کا دعوہ نظر نہیں آ رہا ہے exactly دو سو ستر آئے گی دو سو تیس آئے گی ایک سو پچاس آئے گی لیکن جو اوورال ہمارے سمجھ بنی ہیں ان چناؤں کو دیکھتے ہوئے ڈیڑھ سو کے پار ہے ڈیڑھ سو سے ون فوڈی فائیو بھی آ جا ہے ون سکسٹی فائیو بھی آ جا ہے لیکن دو سو سے کافی کم ہے ایک سو پچاس کے آس پاس کا ایک ہمارا جو دھراتل پہ ہمارا کام ہے اور لوگوں کی بھاوناؤں کے اوپر کیونکہ مدوں کے اوپر چناؤں میں ووٹ پڑ رہے ہیں آپ ہوای باتیں کریں گے تب اس سے تو کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے بیروزگاری کا مدہ اتر پردیش میں اٹی سیٹس ہیں اٹی سیٹس چلیے اتر پردیش سے موجودہ سانسط ملوک ناغر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ملوک جی زرہ بتائیے ان دعووں میں کتنا دم ہے اور یوپی جو دیش کو سب سے زیادہ سنسدی سیٹنے دیتا ہے وہاں پر آنکڑا کہاں فگر کر رہا ہے اس سمیں پچھلی بار جب چراہ ہوئے یوپی میں دو ہزار بائیس میں زیدھائکوں کے تو چار سو بتا رہے تھے کچھ پارٹیاں ان کے کتنے رہے پچھلی بار جب دو ہزار انیس میں تھا جب کانگریس اور اس کے ساتھی دو سو بہتر سیٹس سے زیادہ اپنی پون بہومت کی سرکار بتا رہے تھے تو وہاں پچاس بامن ان کے کیول سیٹ آئے تو یہ جو بول رہے ہیں ان کی کسی بھی بات سے سیدھا سوال آپ دو ہزار چودہ میں بی جے پی کی آئی تھی بہتر سیٹ اس کے بات دو ہزار انیس کے اندر آئی ارسٹ سیٹ تو ایسے میں کیا کانفیڈنس ہے کہ اب آنکڑا بڑھنے جا رہا ہے دیکھیں دو ہزار انیس میں پہلی بات تو ارسٹ نہیں آئی تھی باسٹ اور دو چونسٹ آئی تھی تیسری بات کہ دو ہزار انیس میں میں بھی سپا اور آر ایل ڈی اور بی ایس پی سے جیتا تھا تین پارٹیاں اکھٹی تھی جب چونسٹ آئی تھی اب ساری اب آر ایل ڈی جو پورا پشت مطر پردیس میں بلکل ایک طرفہ ہے وہ بی جے پی کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ دو جگہ لڑ رہے ہیں تو سیدھا سیدھا لوجک بھی نکال رہے ہیں تو کس طرح یہ مان رہے ہیں کہ اتر پردیس میں یہ جیتیں گے تیسرا جو چوتھا پائنٹ راحل گاندھی جی اگر میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈر کے بھاگ گئے راحل گاندھی جی اگر امیتھی چھوڑ کے رائی بریلی سے لڑ رہے ہیں ان میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہ امیتھی ملوک میں اگر آنوب لگا رہے ہیں گھنچان تیوری جواب چاہوں گا میں آپ سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پکچر پہلے ہی فلاپ ہو چکی اور دوسری بات آپ کمزور گھوڑے پرداؤ لگا رہے ہیں دیکھیں یہ تو اب کیاس کی بات ہے جب لگ بھگ پونے تین سو سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے لیکن دو تین باتیں سپسٹ ہیں اس چناب میں پردھان منتری روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پانچوے چرن میں ہی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہار کے چلتے رو رہے ہیں دوسری چیز جس چناب میں پردھان منتری کا ہیٹ سپیچ نہیں چلا تو اب اس کے بعد میں آج کی اخوار دیکھ رہا تھا جہاں پہ کہہ رہے ہیں کنشام جی اگر آپ نے تازہ بیان دیکھے ہو پردھان منتری تو اگلی ویڈیش دوری کی تیاری کی بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چار جون کے بعد میں مجھے اٹلی جانا ہے جی سیون کی بیٹھک کے لیے نہیں جو بھی جملے دوسروں کو سنایا کرتے تھے اب وہ جملے ان پر حاوی ہو رہے ہیں یہ دوہزار چودہ میں اچھے دن کا جملہ لے کر کے آئے تھے اور دوہزار چوبیس میں چار سو پار کے جملے کے چلتے جائیں گے کیونکہ چار سو پار اصل میں گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہے ہر کوئی جس نے چار سو پار سنا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ سمدھان بدلنا چاہتے ہیں دیش میں جو ایس سی ایس ٹی او بی سی مہیلان گنچام جی اگر آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کی ہر بات کے اوپر مرشت نیتا ہے وہ بلکہ کہہ سکتے ہیں لیکن جو زمین پر ہو رہا ہے اور تیسری چیز جو زمین پر ہو رہی ہے کہ اس چناؤ میں ایک طرف نریندر مودی جی امیت شاہ تانہ شاہی کے پرتیق بن کے چناؤ لڑ رہے ہیں دوسری طرف انڈیا کا گٹھ بندن جنتہ کی لوگتنطر کی بلند آواز کے سپاہی بن کے چناؤ لڑ رہے ہیں جنتہ نے چناؤ کا ایجنڈہ دیکھیں ہمارے اس پینل کے اندر ایک ماتر جو اس سمیں چناؤی راجنیتی سے نکل کر کہا جائے کہ یہاں پر پینل پر ہیں وہ ملوک ناغر صاحب ہے ملوک ناغر صاحب میرا سیدھا سوال آپ سے اس چیز کو لے کر ہے کہ یہ جو آنکڑے کیے جا رہے ہیں انڈیا گٹھ بندن کہہ رہا ہے کہ انڈیا نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ان کے کتنے آ رہے ہیں انڈیا گٹھ بندن کے یہ وہ نہیں بتا رہے ہیں لیکن انڈیا نہیں آ رہا ہے یہ کانفیڈنس آخر کہاں سے آیا کہ ابھی تو چار چرن کا مددان ہوا ہے دیکھیں ایک تو میں یہ جواب دینا چاہا رہا ہوں کہ رونے میں اور اپنی ماں کو گنگا مییا میں کھڑے ہو کے یاد کرنے میں اور اپنے بچپن کو یاد کرنے میں اور اپنی ماں کے بارے میں اس دیش میں جو بھی سوچے گا کوئی بھی بھاوک ہو جائے گا دونوں میں بہت فرق ہے تو گن صاحب تیواری جی بہت ہی اچھے ویکتی ہے میرے بہت پیارے بھائی ہیں تو ایک تو میں یہ کلیر کرنا چاہا رہا ہوں دوسرا سو کالڈ انڈیا گھٹ مندر میں سب سے بڑی پارٹی کانگریز تین سال اس کا دھیکش نہیں بنا جس دن بنا سناتن دھرم کے خلاف بولے گھڑگے صاحب ساؤتھ میں ہماری سیٹے کیوں بڑھ رہی ہے انڈیا کی کیونکہ وہاں کچھ لوگ جو خاص ویکتی اپنے نجی سوارت کے کارن اپنی سٹیٹ کے کارن جہاں پہ دوسرے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے وہ سناتن کے خلاف بول رہے ہیں تو ساؤتھ میں سناتن کو پریم کرنے والے قریب 60-65% لوگ ہیں وہاں سے بھاری ماترہ میں ہماری سیٹے جیت کر کے آئیں گی پورے دیس میں سناتن کو جب یہ گالی دیں گے 80% اس دیس میں سناتن کو پیار کرنے والے جو ہے وہ چناؤں سے پہلے کارن بڑھی گیا تھا تو انڈیا جب یہ مندل کم دائے گا کل بھی بنا رسی کے اندر دیکھنے کو ملا میں لوٹوں گا آپ کے پاس میں لیکن درشکوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اب تک ہوئے چار فیز کے چناؤں میں امیرچہ نے کہا کہ ان کی پارٹی کو بہومت مل گیا یعنی چار فیز کے اندر ہی بی جی پی بہومت کا آکڑا پار کر چکی ہے اور چار سو پار کی ہی اب لڑائی بچی ہے اس کے جواب میں ملکار جن گھرگے نے جو تنز کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ہے گنیمت ہے کہ NDA اور BJP جو ہے وہ چھ سو کا آکڑا نہیں دے رہی ہے کہ حالانکہ سیٹیں تو کیبل پانچ سو تیتالیسی ہیں چار چرن پورے ہو گئے ہے تین سو اسی سٹوں کا چناؤ پورا ہو گیا ہے آج میں بتا کر جاتا ہوں یہ تین سو اسی سٹ میں موڈی جی دو سو ستر سٹ لے کر پونہ بہومت پرابت کر چکے ہیں اور آگے کی لڑائی چار سو پار کرنے کی ہے BJP سپنا دیکھ رہی ہے کبھی بولتی ہے پانچ سو کبھی چار سو کبھی کنیمت ہے چھ سو نہیں بولتی چونکہ پارٹمنٹ کی پارٹمنٹ کی سنجا ہوتی ہے پانچ سو چھتالیس اب یہ بولتے ہیں چار سو پار کبھی بولتے ہیں ان کے سشلوک پانچ سو پار گلتی سے یہ نہ بولے کہ چھ سو پار تو دعوے اپنے اپنے کیے جا رہے ہیں لیکن کس کے دعووں میں کتنا دم ہے یہ تو ای بی ایم میں در جو لیکن شیب امتی آگی دو سو ستر حاناکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ شاید گلتی ہو گئی چوک ہو گئی دو سو بہتر کا آنکڑا ہوتا ہے بہومت کا تو لیکن ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جب پردان منتری خود کہہ رہے ہیں کہ گرتا ہوا مدان جو ہے وہ ایک چنتہ اور چنوٹی کا سبب ہے تو پھر یہ کانفیڈنس کہاں سے کہ دو سو بہتر آلیڈی آ چکی ہیں پرنجی پرنجی تھوڑا سا سمیں دیجئے گا سب سے پہلے میں بھی اسی بات پر آنا چاہتا ہوں جو کہا گیا انشان تیواری جی کی طرف سے کہ آدھرنی پردان منتری جی رو رہے ہیں اس دیش میں جس طریقے سے اور دنیا میں کہیں بھی اپنی ماں سے ایک بچے کا جو جڑاؤ ہوتا ہے بھگوان نہ کرے کبھی بھی کسی کی ماں اس طرح سے شوالی جو ہیں تو ان کو سمجھ میں آئے کہ ماں سے ماں سے بچھڑنے کا درد کیا ہوتا ہے وہ دکھ کیا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو نہ بھگوان میں تو کہتا ہوں زندگی میں دیکھنے کوئی نہ ملے کوئی اس درد کو سہن کر ہی نہیں سکتا اور جب خاص طور پر جورنلسٹ اس دیش کے پردان منتری سے اس بارے میں اس وشہ میں چرچہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کسی سے بھی اگر کریں گے جس کی ماں جس نے ماں کو کھویا ہو جو ماں کے بنا پہلے بلکہ ماں ہر کسی وقتی کے لیے بھاونات بک وشہ ہے اسی لیے تو میں مانتا ہوں کہ اس طرح کی بات ہے اور اوچھی ٹپنی اور نچلے اس طرح کی ٹپنی نہیں ہونی چاہیے ہر کوئی وقتی ایسا تھوڑی نہ ہے کہ اپنے پتا کوئی منچ پر اپنانت کرتے ہیں ان سے لڑنے لگے کالی بازی کرنے لگے ہر ایک تھی ایسا نہیں ہوتا ڈالت نہیں بولنا چاہیے اب آگے آتا ہو confidence کی جہاں تک وشہ ہے confidence اس دیش کی جنتہ نے دیا ہے confidence دیتی ہیں ایسی تصویریں جو آپ نے بنارس میں دیکھے confidence دیتی ہیں ایسی تصویریں جہاں آدھنے پردان منتر جی کو دیکھ کر لوگ اپنی بیلکنی سے پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں confidence دیتی ہیں وہ بھیڑ confidence دیتے ہیں وہ لوگ لیکن شیرمتیا کی جناووں کا موسم ہے جن سمرتن جو ہے وہ ہر کسی کے لیے امرتا ہے ہر کوئی اپنے اپنی جن سبھائیں جو ہے بڑی سے بڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے سینئرز